اچھا آج کے ریکچر میں ہم پڑھیں گے ای آر ڈی ای آر ڈی کس کو کہتے ہیں اس میں کون کون سے ایلیمنٹ ہوتے ہیں ای آر ڈائیگرام کیا چیز ہوتا ہے پھر ریلیشنشپ کس کو کہتے ہیں ڈگری آف ریلیشنشپ اٹریبیوٹ اٹریبیوٹ کیا ہوتے ہیں ٹائپس آف اٹریبیوٹ اسوسییشن اس میں کتنے ٹائپس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ای آر ڈی یا ای آر ڈائیگرام یا انٹیٹی ریلیشنشپ ڈائیگرام یہ دونوں ہم کہہ سکتے ہیں ای آر ڈائیگرام انٹیٹی ریلیشنشپ ڈائیگرام یا سمپلی اس کا جو مخفف ہے ای آر ڈی وہ بول سکتے ہیں اس کو ای آر ڈائیگرام سٹینڈ فور انٹیٹی ریلیشنشپ ڈائیگرام also noun is ای آر ڈی is a diagram بول سکتے ہیں اس کا جو مخففہ بول سکتے ہیں اس کا جو مخففہ ہم پہلے ہم پہلے ای آر ڈی بناتے ہیں جس طرح ہم ایک گھر بناتے ہیں تو گھر بنانے سے پہلے ہم ایک پیپر پہ یا کوئی سافٹیر کے طرح ای آر ڈائیگرام اس کا ایک لوجیکل سٹرکچر بنا دیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اتنے کمرے ہوں گے یہاں پر واشروع ہوگا یہاں پر سیوڑیا ہوں گی یہاں پر کشن ہوگا یہاں پر یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ تو کیونکہ اگر ہم اس کا ڈائیگرام نہ بنائیں تو ہم ڈائریکلی کام شروع کریں تو میں بھی اگر ایک جگہ پر ہم نے ایک کمرہ بنا لیا تو ایک دو دن ہم یہ سوچ یہ سوچ لیں کہ یہ کمرہ تو غلط جگہ پر بنا ہوا ہے اس کو یہاں سے ہٹانا ہے تو پھر یہ بہت زیادہ مسئلہ بنے گا کیونکہ اس پہ ہمارا انویسمنٹ ہمارا خرچہ تو یہ بہت زیادہ پھر مشکل ہوتا ہے اس کو چینج کرنا تو اس طرح جب ہم ڈیٹا بیس بناتے ہیں تو ڈیٹا بیس کے اندر ہمارے پاس ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم زیادہ تر جو ڈیٹا بیس ہم یوز کریں گے اس کے لئے جو مارڈل وہ ریلیشنشپ مارڈل یوز کریں گے تو ریلیشنشپ مارڈل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ٹیبلز تو ٹیبل ہم ڈی ڈی میں انٹیٹی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم ڈیٹا بیس بعد میں بناتے ہیں سب سے پہلے اس کا ڈی آر ڈائیگرام بناتے ہیں کہ ہمارا اگر انورستی کا اگزامپل لے دیں تو ہمارے پاس انورستی کے ڈیٹا بیس میں کیا کیا سٹور ہوں گے تو ہم اس کو انٹیٹی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں فر ایجمپل سٹوڈنٹ ہمارے پاس انٹیٹی ہو گیا اس کا ڈیٹا ہم سٹور کریں گے اس طرح اگر ہم سوچ لیے ٹیچر کا ڈیٹا ہمارے پاس سٹور کریں گے تو ٹیچر ایک انٹیٹی ہو گیا اس طرح کورس کے بارے میں ہم انفارمیشن سٹور کریں گے کیا کیا کورسز ہیں اس کا ڈیوریشن کیا ہے اس کے فیس وغیرہ کیا ہے کون سے گلاس کا ہے تو اس کے بارے میں انفارمیشن سٹور کریں گے تو کورس ہمارے پاس ایک انٹیٹی ہو گیا اس طرح اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ٹرانسپورٹ ہیں اس کے کتنے گاڑیاں ہیں ہمارے پاس اس کا ریٹا سٹور کرنا ہے ڈرائیورز ہیں اس کے انفارمیشن سٹور کرنا ہے تو ڈرائیور انٹیٹی ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ سارے ہمارے پاس انٹیٹی رپریزنٹ کرتے ہیں جو بعد میں ہم اس کے مطابق جو انٹیٹی ہمارے پاس ڈیار ڈائیگرام میں ہوگا اس کا اس کے نیم سے ہم ٹیبل بنائیں گے تو ٹیبل ہمارے پاس فیزیکل سٹرکچر ہو گیا فیزیکل جو ہم مطلب جب بناتے ہیں اس میں کام کرتے ہیں جس طرح ہم اگر گر بناتے ہیں تو پیپر میں ہم ایک کمرہ بناتے ہیں جو ایک سیمپل ریٹینگل ہوگا یا کوئی کمرہ ہوگا ٹھیک ہے لیکن جب اس کو ہم بناتے ہیں فیزیکل بیس پہ تو ہم اس میں انٹیو سارا کچھ وہ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو فیزیکل میں ہمارے پاس وہ کیا ہوگا ٹیبل ہوگا لیکن ہمارے پاس ای آڈی میں ہمارے پاس وہ انٹیٹی ہوگا اس لیے کہتے ہیں اس کو انٹیٹی ریلیشنشپ ڈائیگرام تو ریلیشنشپ کیوں کہتے ہیں بعد میں اس کا ہم ایک انٹیٹی کا دوسرے انٹیٹی کی ساتھ ریلیشنشپ بھی وارڈرہ کریں گے اسی ڈائیگرام پہ جو ہمارے پاس پھر جب ہم ڈیٹا بیس بناتے ہیں تو اس کا ہم وہاں پر بھی ریلیشنشپ شو کرتے ہیں کہ اس ٹیبل کا اس کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے فر اگزامپل یہ آگے آئے گا لیکن میں آپ کو آپ کا ایک جو مائن ہے وہ اس کو پریپیر کر رہا ہوں کہ آگے جو آئے گے آپ اس کو سمجھ سکیں ٹھیک ہے تو ایک انٹیٹی کا دوسرے انٹیٹی کے ساتھ ریلیشنشپ کا مطلب یہ ہے کہ فر اگزامپل سٹوڈنٹ کا کورس کے ساتھ ٹھیک ہے کہ ایک سٹوڈنٹ ہے اس نے کس کورس میں ایڈمیشن لیا ہے فر اگزامپل زیشان آپ کا نام ہے ٹھیک ہے آپ ہمارے پاس ایک سٹوڈنٹ ہے تو آپ نے کس کورس میں ایڈمیشن لیا ہے تو ڈی آئی ٹی میں ٹھیک ہے تو آپ کا ڈی آئی ٹی کے ساتھ سٹوڈنٹ کا کورس کے ساتھ ریلیشنشپ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹوڈنٹ کا ریلیشنشپ ہوگا کس کے ساتھ کورس کورس کے ساتھ اب کورس کا ریلیشنشپ کس کے ساتھ ہوگا تیچر کے ساتھ کیونکہ ایک تیچر ایک کورس پڑھا آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تین انٹیٹی ہو گئے ایک تیچر ایک کورس ایک سٹورنٹ تو ہمارے پاس تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ ہو گئے تو جب ہم ای آڈی بنائیں گے تو ہم لے کہیں گے سٹورنٹ پھر دوسرا ایک جو اس کا ریلیشن ہے انٹیٹی کا وہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں تو دوسرے ہم بنا دیں گے پیچ پہ کورس اور تیسرا پیچ پہ بنا دیں گے کہ ٹیچر تو سٹورنٹ کا کورس کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے اور کورس کا ٹیچر کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے تو اس کو جب ہم ڈراک کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا ای آر ڈی انٹیٹی ریلیشنشپ ڈائیگرام تو یہ انٹیٹی بعد میں پھر ڈیٹا بیس کے اندر کیا ہوتے ہیں ٹیبلز ہوتے ہیں تو یہ ڈائیگرام ہیلٹ ٹو اسپلین دیلوجیکل سٹکچر آب ڈیٹا بیس یہ ڈائیگرام آر کرییٹیڈ بیس ہون تری بیسی کنسپٹ انٹیٹیز ایٹریبیوٹس اینڈ ڈیلیشنشپ یہ ڈائیگرام کونٹینڈ دیفرینٹ سیمبل ڈیٹ یوز ریکٹینگل تو ریپریزنٹ انٹیٹی ریکٹینگل سے ہم انٹیٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اوال سے ہم اٹریبیوٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ڈائیمنڈ شیپ سے ہم ریلیشنشپ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس مین کمپوننٹس ہیں اگر آپ کے پیپر میں آپ کا کوئیسٹن آ جائے کہ کمپوننٹس او ای آر ڈائیگرام ڈیفائن کرو تو آپ اس کو اس طرح کیا کر سکتے ہیں کہ ای آر ڈی میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں تین کمپوننٹس ہوتے ہیں انٹیٹیز اٹریبیوٹس اینڈ ریلیشنشپ ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد کیا آتا ہے انٹیٹی اب انٹیٹی تمہیں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ ایک ڈیٹا بیس کے اندر جس کے بارے میں ہم ڈیٹا سٹور کرتے ہیں اس کو انٹیٹی کہتے ہیں it is anything in the انٹرپرائیز یا ارگنیزیشن that is to represent it in our ڈیٹا بیس it may be physical thing or simply fact about the انٹرپرائیز or an event that happens in the real world an entity can be place یہ ہمارے پاس کسی جگہ کانا بھی ہو سکتا ہے for example اگر ہم ڈیٹا بیس میں سٹور کرے کہ ہمارے پاس countries یا cities کا نام سے ایک ٹیبل بنایا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس place اس کے کٹیگری میں آتا ہے اس طرح person person جو ہے ہمارے پاس student بھی ہو سکتے ہیں apply بھی ہو سکتے ہیں person یہ بھی انٹیٹیز ہے object جس کے بارے میں ہم information سٹور کرتے ہیں for example machine ہو گیا کوئی product ہو گیا کوئی جس طرح اس سے پہلے میں آپ کو transport کا example دے دیا ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم data بس اس کے بارے میں یا جو ہمارے پاس cars وہ ہے رہے ہیں اس کے بارے میں data سٹور کرتے ہیں ہو گیا sale event ہے یا اس طرح ہمارے پاس کوئی سیمینار ہو گیا جو بھی ایک event ہو گیا تو اس کے بارے میں ہم data سٹور کرتے ہیں کہ event اس time پہ represent ہوا تھا اور اس میں کیا کیا آئے تھے تو یہ بھی ہمارے پاس ایک انٹیٹی ہوتے ہیں events کے نام سے اس طرح concept concept میں ہمارے پاس وہ چیزیں جو ہمارے پاس جہن میں آتا ہے اس کے لئے ہمارے پاس ایک آنٹ برانا پڑھتا ہے اس میں لوگوں کا سار ایس سٹور کرتے ہیں ٹھیک ہے تو مثال کہ student account teacher account یا student fees store کرنا ہے تو اس کالید account ہوگا ایمپلائی کا سیلری سٹور کرنا ہے کالید ایک کیا ہوگا انٹیٹی ہوگا ٹھیک store data in database تو یہ example of entities ہے person میں ہمارے پاس student patient آسکتے ہیں پھر patient آئے گا اس طرح سکول یا انورسٹی والے system بنائیں گے database ان کا تو اس پہ ہمارے پاس student آتے ہیں اس طرح place entity جو ہے وہ different ہوتے ہیں organization to organization place پہ ہمارے پاس store building ہوتا ہے object machine product and car ضرور نہیں کہ یہ سارے entity ہے کہ database میں ہم ملازم store کرے ہر database میں entity اس کے structure سے organization کا حساب سے وہ change ہوتا ہے اس طرح concept account course آتا ہے ٹھیک ہے تو rectangle sample entity یہاں پہ دیکھ یہ rectangle sample ہے یہاں پر ہم entity name دے گئے entity name کیا ہو سکتا ہے employee ہو سکتا ہے student ہو سکتا ہے store patient اس طرح جو بھی ہے لیکن organization ٹھیک ہے اچھا یہ بھی entity different entities ہیں لیکن اس representation ہم اس طرح کریں اچھا attribute entity ہے تو اس کا name اور اس کا contact number اس کا age اس طرح transaction entity ہے تو اس transaction number جس طرح ہم پیسے اکثر send کرتے ہیں transaction ID آ جاتا ہے TRXID تو یہ کھاں پر store ہوتا ہے اس کے اندر ایک ڈیبل بنا ہوتا ہے اس کے اندر transaction number آ جاتا ہے amount آ جاتا اوال سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اوال sign جو ہے اس کو ہم attribute اس کو ہم اس سے ریپریزنٹ کرتے ہیں پیپر میں آپ کے ساتھ آپ کا یہ question بھی آ سکتا ہے کہ آپ ایک ID diagram بنائیں جس میں اتنے entity ہوئے اتنے attributes ہو تو آپ کو sign وہ پھر یاد ہونا چاہیے attribute کو ہم کس sign سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور entity کو کس sign سے ریپریزنٹ کرتے ہیں for example a lecture it is a single value property or entity of either an entity for example a lecture might have attribute lecture for example ہمارے پاس ایک entity ہو گیا اس کے attribute کیا ہو سکتے ہے اس کا time کیا ہے اس کا date کیا ہے اس کا duration کیا ہے کہاں اچھا اچھا اٹریبیوٹ کی ڈیفرنٹ ٹائپ سیمپل اٹریبیوٹ وہ ہوتے ہیں جو ہم اس کو مزید ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے for example اگر سٹورن کا کنٹک نمبر دیکھ لیں تو اس کو ہمارے مزید ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے it is called atomic value اس کا value atomic ہو ہم سے نمبر پوچھے کہ آپ کا نمبر کیا ہے یا آپ کا code کیا ہے تو 300 کیا ہوتا ہے اس طرح جب ہم سے نمبر پوچھے گا تو ہم اس کو نمبر پورا بتائیں گے ورنہ پھر ہم اس کچھ نہیں کر پائے گا اس طرح composite attribute کیا ہوتے ہیں اس کو composite کو آپ کا نمبر زیشان خان ہے تو آپ اگر کسی کو زیشان بھی کہیں تو سمجھ جائے گا اگر زیشان خان بھی کہیں تو سمجھ جائے گا اگر آپ کو کہے یا آپ کا first name کیا ہے زیشان last name کیا ہے خان تو ہم name کو فردر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں میں انٹیٹی کے ساتھ اس کے value store نہیں ہوتی لیکن اس کے value کو ہم derive کر سکتے ہیں کسی دوسرے attribute سے فر اگر ہم age کی بات کر لیں تو ہم کسی بھی empire یا کسی بھی student کا age وہ ہم store نہیں کریں گے ٹھیک اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم date کیا ہے کیونکہ اگر ہم اس store کریں اس کا age تو اگر ہم اس کا age store کریں گے 20 تو ہم database میں پھر کو change کریں اس طرح نہیں کر سکتے ہم date ورس اٹومیٹک current date کے حساب سے date وہ update کریں گے اس لئے اس کو کہتے ہیں ڈی رائٹ اٹریبیوٹ اس کا سائن اس طرح ہو گا کہ دوسرے کا سائن کیا ہوتا ہے یہ اٹریبیوٹ ہیں تو composite میں ہمارے پاس یہ اس طرح بنے گا اٹریبیوٹ سے یہ اس کا سائن ہوگا اور جو اٹریبیوٹ ہیں اس کے اندر پر آتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس طرح منٹی ویلیوٹ اٹریبیوٹ جس میں ہمارے پاس منٹیپل ویلیوز ہو سکتے ہیں فر ازامپل سٹورنٹ میں اس کا دو تین موبائل نمبر ہو سکتے ہیں اس کا ایمیل ایڈرز دو تین ہو سکتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں منٹی ویلیوٹ اٹریبیوٹ اٹریبیوٹ ایک اٹریبیوٹ ہے یہ ملٹی ویلیوڈ ہے اس ملٹیپل ویلیو سٹور ہو سکتے ہیں پھر اس کے لئے پھر ہم جب بناتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے سٹور کریں اس طرح کی اٹریبیوٹ کی اٹریبیوٹ ہوتا ہے جو ہمارے پاس ایک اٹریبیوٹ ہے اس کی نیچے انڈر لائن بنا ہو گا یہ ہمارے پاس کی اٹریبیوٹ ہے تو یہ ہمارے پاس انڈر لائن ہو گا اس سے ہم ایڈنٹی فائی کرتے ہیں یونی ریکارڈ جس طرح آپ کا ریجسٹریشن نمبر ہے انسٹیٹیوٹ میں تو آپ کے ریجسٹریشن نمبر سے صرف آپ کا ہی ریکارڈ ایکسس ہوگا کسی دوسرے بندے کا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس انڈر ٹائپس ہیں اب آپ بتائیں مجھے کہ یہ کون کون سی ٹی ہے یہ کیا چیز سر یہ انٹیٹی انٹیٹی ہے سر اور یہ جو ہے سر یہ ایٹریبیوٹ تو ہے نا ایٹریبیوٹ تو ہے سر لیکن ٹائپ کی ایٹریبیوٹ کی ایٹریبیوٹ ہے سر ایٹریبیوٹ ہے ٹھیک ہے اچھا ایج کیا ہے ایج سر ڈیرائیڈ ایٹریبیوٹ کیونکہ یہ ہم سٹور نہیں کرتے یہ ہم ڈیٹو برس ڈیرائیڈ کرتے ہیں سنگل ایٹریبیوٹ سنگل ایٹریبیوٹ بھی کہتے ہیں ایٹامک ایٹریبیوٹ بھی کہتے ہیں اچھا ایڈریس ایڈریس سنگل ہے نہیں سنگل ایٹریبیوٹ یہ بھی سنگل ہے ایٹریبیوٹ 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 اچھا سیکشن سیکشن تو سنگل ہے گوڈ یہ بھی یہ سنگل ہے ای میل ای میل سر ملٹی ویلی اس میں ہمارے پر دو تین ای میل بھی سٹور ہو سکتے ہیں کسی سٹورنٹ کا اگر کسی سٹورنٹ کے دو تین ایمیل بنا ہوئے ہیں نا اور ہمیں دیکھیں کہ اس ایمیل پہ بھی ایمیل بیچ سکتے ہیں جس طرح کانٹیک نمبر کا ہم نے اگزمپل دیا تو دو تین ایمیل ہیں اس کا تو اس کو ہم اس سے رپیزنٹ کرتے ہیں ملٹی ویلیوڈ اٹریبیوٹ ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد ہے ریلیشنشپ ریلیشنشپ ڈسکرائب جو دو انٹیٹیز ہیں اس کے درمیان ریلیشنشپ وہ ڈیفائن کرتا ہے یہ جو ڈائیمند سائن ہے اس سے ہم ریلیشنشپ ڈرا کر سکتے ہیں تیچر کیا کرتا ہے سٹورنٹ کو تیچ کرتا ہے جو ورب ہمارے پاس ہوتے ہیں کسی سینٹرز کے انگلی سینٹرز میں ہمارے پاس وہ ریلیشنشپ وہ شو کرتا ہے اس کو ہم یہاں یوز کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں بائنری ریلیشنشپ بائنری ریلیشنشپ وہ ہوتا ہے جو دو انٹیٹی کے درمیان ہوتا ہے ایک انٹیٹی ٹیچر ہے دوسرا سٹورنٹ ہے اس کے درمیان کیا ریلیشنشپ ہے وہ مطلب ڈیجنگ ہے ٹھیک ہے اچھاری کرسیو ریلیشنشپ کہتے ہیں جو ایک انٹیٹی کا اپنے آپ سے ہوتا ہے فرزمپل ایک امپلائی ہے اور وہ امپلائیز کو منیج کرتا ہے فرزمپل اگر ہم کسی دپارمنٹ میں دیکھ لئے ایک منیجر ہے جو دوسرے جو اس کے سب امپلائیز ہیں جو اس کے انڈر میں آتے ہیں اس کو منیج کرتا ہے تو منیجر تو خود بھی ایک امپلائی ہے لیکن وہ دوسروں کو بھی منیج کرتا ہے تو اس کو پھر کہتے ہیں ریکرسیو ریلیشنشپ ٹھیک ہے یا ایک دپائمنٹ میں پرنسٹیپل ہے تو وہ تیشر��ز کو کیا کرتا ہے منیج کرتا ہے تو پرنسٹرپل تو خود بھی ایک ایمپلائی ہے اور تیشر بھی ایمپلائی ہے تو ایمپلائیس جو ہے وہ کیا کرتے ہیں منیج ایمپلائیس تو پھر وہ سنگل ریکرسیو اس کو کہتے ہیں پھر اٹرنر ریلیشنشپ وہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ جو دو سے زیادہ دو سے زیادہ انٹیٹی کی درمیان relationship ہم manage کریں اب یہاں پر دو entities ہیں پھر وہ ہم پر وہ تین entities ہوں گے تو تین entity کے درمیان جب ہم relationship draw کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ternary relationship ابھی دیکھیں سب سے پہلے binary relationship جو degree two اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کیا ہوگا binary relationship binary کہتے ہیں دو کو binary relationship کا degree کیا ہوگا تو recursive کا degree کیا ہوگا one اور ternary کا degree کیا ہوگا تری ٹھیک ہے تو جو binary relationship degree two relationship between two entities اس کو ہم three types میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں two degree وارے کو one to one relationship on two relationship میں یہ ہوگا کہ ایک entity کا دوسری entity کے ساتھ one to one relationship ہوگا one to one میں یہ ہوتا ہے کہ for example student ہے اور اس کا contact number ہے تو ایک student کا مطلب ایک student کا جو contact number ہے وہ ایک ہی ہوگا مطلب میں نہیں ہو سکتے ہیں لیکن مطلب relationship وہ ایک ہوگا یا جو اس student کا جو record ہے for example ہم half record ایک table میں رکھ لیں half record دوسری table میں رکھ لیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں one to one relationship سے ہم اس کو ڈرہ کرتے ہیں اس طرح جو one to many relationship ہے one to many relationship one ڈکارڈ table can be associated into more than one in another table for example ایک customer ہے اس کے جو order ہے ایک customer ایک ایک مارٹ میں چلا گیا ٹھیک ہے اور اس نے ایک order دے دیا ایک order place کیا پھر دوسرا order place کیا پھر تیسرا order place کیا تو customer تو ایک ہے لیکن اس کے منی orders ہیں یا جس طرح ہم for example دیکھ لیں ہمارے پاس جو electricity bill آتے ہیں منتلی تو ہمارا ہم ہمارا جو name ہوتا ہے اس base پہ کیا ہوتا ہے ہر منت وہ bill آتے ہیں تو اب کیا ہیں ہم ایک entity ہیں اور ہمارے پاس جو bills ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی ایک entity ہے لیکن ہمارا اس bills کے ساتھ کیا ہے one to many relationship ہے کیونکہ ہم ایک ہیں bills ہمارے پاس many آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس one to many relationship ہو گیا اس طرح many to many relationship میں یہ ہوتا ہے کہ ایک entity کا دوسری entity کے ساتھ many relationship for example اگر ہم دیکھ لیں اس site پہ یہ student ہے یہ classes ہیں تو ایک student اس کو اس کو اس کو میں نہ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو ایک student کا classes کے ساتھ تو ایک student کیا کرتے ہیں many classes لیتے ہیں ایک college میں ٹھیک ہے تو ایک student many classes one class many student ایک کلاس میں کیا ہوتے ہیں many student ہوتے ہیں اور ایک student جو ہوتا ہے وہ many class لیتا ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے many to many relationship exist کرتا ہے جب بھی many to many relationship person exist ہوتا ہو تو اس میں پھر کیا ہم کرتے ہیں اس کے درمیان میں ایک table لیتے ہیں تو اس table کا کیا ہوتا ہے اس کو ہم joint table بھی کہتے ہیں یا اس کو ہم private table بھی کہتے ہیں اس کا کامی ہوتا ہے کہ اس table کا جو primary کی ہے وہ یہاں پر far hơn ہو جاتا ہے اور اس table کا جو primary کی ہے وہ یہاں پر far hơn ہو جاتا ہے تو دوسرے دو تیبل میں جب یا دو انٹیٹی میں جب many to many relationship exist کرتا ہے تو اس ٹائم پھر ہم ایک تیسرا ٹیبل بنا لیتے ہیں جو ہمیں دو ٹیبل کو کمبائن کرے ہیں تو یہ many to many case میں اس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں many to many relationship اس طرح جو دوسرا case ہے ابھی تو ہم نے بائنری کا example بتایا کہ بائنری میں ہمارے پاس تین type ہوتے ہیں one to one one to many and many to many پھر دوسرا جو recursive relationship ہے جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک employee اپنے employee کو manage کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اس کا degree one ہوتا ہے relationship بھی کہتے ہیں recursive relationship بھی کہتے ہیں تو مطلب ایک entity ہے وہ اپنے آپ کو یا دوسرے کو manage کرے اور وہ اس کا data بھی اسی ٹیبل میں store ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہم recursive relationship پھر تیسرا جو turnary relationship ہوتے ہیں relationship degree three is called turnary relationship جس میں ہمارے پاس تین entities ہوتے ہیں for example یہاں دیکھ لیں for example employee ہے employee کا location کیا ہے employee کا department کیا ہے تو department کا جو ID ہے وہ ہم employment store کرتے ہیں اور location کا ID ہے وہ بھی employment store کرتے ہیں تو اس سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جب دو تین entity کو دو entity گولیتے ہیں تو تیسرا اس سے ڈیرائے کرتے ہیں for example employee کا location کیا ہے employee کا department کیا ہے تو جب دو تین entities کے درمیان میں تین entity کے درمیان میں جب ہم relationship ڈرائے کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہم turnary relationship پھر کی کیا ہوتا ہے کی ہمارے پاس ایک data item ہے اس سے ہم ایک record کو identify کرتے ہیں ایک ہمارے پاس ہے candidate کی candidate کی کوئی بھی column actable میں یا sit of column دو تین کالم combine بھی لے سکتے ہیں جو ہمارے پاس ایک database میں record وہ identify کرے for example registration number سے ہم ایک database میں record وہ identify کر سکتے ہیں table میں ٹھیک ہے اس طرح name سے بھی کر سکتے ہیں father name سے بھی کر سکتے ہیں اس طرح contact number سے بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سارے candidate کی ہیں لیکن اگر ہم unique record identify کرتے ہیں تو اس کیلئے پھر ہم ایک candidate کی کو ہم کیا کریں گے primary کریں گے for example اگر ہم name سے name کو لے لیں تو name کو ہم کیا کرتے ہیں name سے اگر ہم for example کرتے ہیں زیشان تو زیشان جب ہم enter کریں گے کہ زیشان زیشان والا student ہمیں مطلب شو کریں تو زیشان کے نام سے many student ہو سکتے ہیں تو پھر یہ ہمارے پاس اس پہ ہم primary نہیں لگا سکتے primary میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اس کا جو data ہے وہ repeat نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا repeat نہیں ہوگا اس column کا data وہ دوسرے column میں دوسرے row میں repeat نہیں ہوگا تو اس لئے ہم اس کو primary نہیں لے سکتے candidate کی تو ہے مطلب name تو search کر سکتے ہیں for example میں نے زیشان search کیا دو تین آگئے لیکن میں نے پھر آپ سے پوچھا کہ آپ کا father name کیا ہے تو آپ نے مجھے یہ بتایا کہ میں father name یہ ہے تو میں نے کیا کیا name and father name کو combine لے لیا اور آپ کا data کو identify کیا ٹھیک ہے تو اس کو candidate کی کہ سکتے ہیں لیکن primary کی اس کو کہیں گے جس سے ہم unique record identify for example آپ کا registration number ہو گیا تو آپ کا registration number یا آپ کا جو n.i.c. number ہے اس کو میں enter کروں گا تو اس سے آپ بھی کا record store مطلب display ہو سکتا ہے تو n.i.c. number کو بھی primary لے سکتا ہوں ٹھیک ہے registration number کو بھی primary لے سکتا ہوں یا اس طرح کوئی بھی ایک record جس سے ایک کوئی بھی ایسا ایک کارم جس سے ایک student کا record وہ uniquely identify ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہم primary کی ٹھیک ہے جس کو ہم نے ای آ ڈائیگرام میں underline سے define کیا تھا ٹھیک ہے تو student number بھی ہو سکتا ہے اور registration number بھی ہو سکتا ہے نائیسی number ہو سکتا ہے وہ پھر depend کرتا ہے کہ آپ نے کون سا primary کی use کیا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آتا ہے secondary کی جو ہے وہ ہمارے پاس data uniquely identify نہیں کرتا جس طرح میں نے آپ کو name دے دیا example یا for example ہم course لینے کہ ڈی آئی ٹی ڈی آئی ٹی پہ ہم سرچ کریں کہ ڈی آئی ٹی میں ہمارے پاس ہمارا data show کرو تو ڈی آئی ٹی میں ہمارے پاس multiple record آئیں گے کیونکہ بہت سٹورنٹ نے ڈی آئی ٹی میں registration کیا ہوگا ٹھیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں secondary کی جس سے ہم set of data یا set of records یا number of records سے ہم identify کر سکتے ہیں پھر foreign کی کیا ہوتا ہے جب ہم relationship ڈرہ کرتے ہیں between two table between three tables تو اس کے درمیان جب ہم relationship ڈرہ کرتے ہے تو اس کو foreign کی جو ہوتا ہے کہ ایک table کا primary کی جو ہوتا ہے دوسرے table میں اس میں بھی تھوڑا ہو گا practical ہو تھوڑا coding کا ہو گا لیکن جو access کا subject ہے اس میں ہم یہ practically کریں گے کہ table کو دوسرے table کے ساتھ کے سے ہم link کر سکتے ہیں تو customer table ہے customer number customer loan میں ہمارے پاس دوسرا loan table ہے جو ہمارے پاس customer کے ساتھ میں primary ہوتا ہے لیکن اس table میں ہمارے پاس customer number ہوتا ہے وہ فارن ہوتا ہے تو اس کے طرح ہم پھر customer loan table ایک دوسری کے ساتھ link کرتے ہیں by which we can pull the data from another loan table ٹھیک ہے اچھا تو یہ ہمارے پاس یہ آج کا lecture چرت ER ڈی ER ڈائی گرام یا ER ڈی کس کو کہتے ہیں relationship اس کے relationship attribute association relationship اور اس کے اندر کتنے types ہیں